اسلام علیکم کیا حال ہیں خیریت سے آپ لوگ امیت کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے بھائی افہارے کی یعنی کہ بکرے کو بکری کو یا بھینس کو یا گائے کو یا بچڑے کو یا بچیا کو یا کٹے کو یا کٹیا کو ہو جائے افہارہ تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا سیمپل ہی آپ نے جو چیز لینی ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اینی ٹائم یہ ہر گھر کی ضرورت ہے نہ آپ نے پریشان ہونا آپ نے آگے پیچھے بھاگنا ہے کہیں کیونکہ اس میں اگر آپ فوراں کور کر لیں گے تو یہ آپ کا فوراں کور ہو جانا ہے اور اگر آپ اس میں دیر کریں گے تو پھر آپ کو اس میں زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تو آپ کا ٹائم ضائق اگر آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جس چیز کو بھی افہارہ ہے مثال کے طور پر آج ایک بکرے کو افہارہ ہوگا میرے بکرے کو تو میں اس کے لئے لائے ہوں یہ اچار یہ دیکھیں یہ نظر آرہا ہے آپ کو اچار ہے یہ یہ گھر کے اندر ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے آپ کو ٹینشن لینے ہی ضرورت نہیں آپ نے ذرا سا لینا ہے دو سے تین پھانک یہ آپ نے بکرے کو دکھلا دینا ہے تو اس سے انشاءاللہ بہت جلد ریکاور ہو جائے گا بکرہ بہت جلد اس کا افہارہ ختم ہو جائے گا بھینس ہو یا گائے ہو یا بچھی ہے بچڑا یا کٹا یا کٹی کوئی بھی چیز ہو یا آپ دیں گے انشاءاللہ بھینس ہو تو آپ اس کو تقریباً ایک پاؤ کے قریب دے دیں گا گائے ہو تو اس کو بھی ایک پاؤ کے قریب دے دیں اور اگر چھوٹا کوئی ہے تو اس کا آپ تقریباً کو ڈیڑھو سو گرام کے قریب دے سکتے ہیں یعنی بچڑا بکرا ہو یا یعنی بچڑا ہو تو ڈھائی تین سال کروں کو پورا ہی دیں گے ایک پاؤ اور جیسے بکڑا ہو یا بکری ہو تو اس کو آپ دیں گے یہ تھوڑا سا اپنے دو سے تین پاک تین پاک کافی میرے خیلے تو ابھی میں بکرے کو دینے لگا ہوں یہ اپنا چار کیونکہ یہ سامنے بکڑا کروانی چینہ اس کو ہوا فارا تو اب اس کو یہ دیتے ہیں انشاءاللہ اس کا آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھنا یہ یہ بچڑا ہے اس کو وہ فارا یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کا پیٹ کھلا ہو نظر آ رہا ہے آپ کو تو ابھی ماشاءاللہ ایکٹیف ہے ابھی اتنا خاص نہیں ہوا کیونکہ ابھی شروع ہوا تی ٹائم ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ خود ہی کھا جائیں گے یہ آپ کو کھلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سارے کوشش کر رہا ہے میں ذرا سا ویڈیو روک کے میں اکیلے بکری کو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ خود ہی کھا رہا ہے یہ دیکھیں کیونکہ ابھی شروع ہوا تی ٹائم تھا تو میں نے اس کو فوراں کور کر لیا تو اس میں یہ ہے کہ یہ خود ہی کھا جائے گا اور انشاءاللہ بہت جد ہی ہو جائے گا اور اگر آپ کے لگے آپ کو لگے کہ اس نے نہیں کھایا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں تو ویسے یہ کھا چکا ہے ماشاءاللہ دو پھاک اس نے کھا لیا یہ دیکھیں بکری بھی کھا لیا ویسے بہت ان کو کھلا تے رہیں گے وقتم وقتم اپنا کھلا تے رہا کریں تو اس سے فائدہ ہی ہونا انشاءاللہ نقصان نہیں ہونا تو میرے چینل پر آپ کو ملنی ہے اس طرح کی دیشی ٹپس تو یہ ہے بلکل بینہ خرچے والا کام بینہ ٹینشن والا کام جب بھی اپھا رہا ہوگا اپنے گھر سے اچار اٹھائیں اور فورا اس چیز کو دے رہے جس چیز کو تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو کریں شیئر تاکہ کسی اور بھائی کا بھی فائدہ ہو سکے بینہ پریشانی کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے جانوروں کا علاج کر سکے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چٹو رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے تو یہ وہ دیکھیں ماشاءاللہ فورا پیشاب بھی کرنا شروع کر دیا ہے میں آپ کو رکھاتا ہوں قریب سے جا کر یہ ماشاءاللہ پیشاب کرنا شروع ہو چکا ہے یہ تو انشاءاللہ واشنوم بھی کرتا ہے تو کسی بھائی کسی بھائی کو مشورہ چاہیے ہو کسی بھی معاملے میں جانوروں کے مطالق کوئی بھی بیماری ہو انشاءاللہ آپ کو علاج بتایا جائے گا اور ایسے ہی علاج بتایا جائے گا دیسی طریقے سے دیسی نقصے سے بینہ خرچے والا علاج تو آپ دھر میں ہی کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ اسی طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لئے حاضر ہوتی رہیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور آپ کے مسائل کے حل کے لئے انشاءاللہ اسی طرح کی تو میں آپ کے ساتھ نمبر بھی اپنا شیئر کر دیتا ہوں میرا وٹسپ ہے اور کال بھی کر سکتے ہیں آپ وٹسپ بھی کر سکتے ہیں اس نمبر پر 0311 1285886 یہ میرا وٹسپ نمبر بھی ہے کال نمبر بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس چینل پر یہ بھی سہولت ملے گی آپ نے بکریاں خریدنی ہے آپ نے بکریاں خریدنی ہے قربانی کے یا آپ نے شوکیاں بکریاں خریدنی ہے کوئی بھی نسل ہو چاہے ہو انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے توسط سے وہ چیز ملے گی اور انشاءاللہ بازار سے مارکٹ سے منڈی سے بار ریایت ریٹ پر ملے گی تو اسی طرح آپ کو بڑے جانور چاہیے ہوں دور والے قربانی کے بچڑے گائیں بھینس تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم سے ملے گی تو ادھر ہمارے پر ہر چیز کا بنورس ہے مین روڑ کے پر ہی ہمارا ڈیرہ ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہماری لوکیشن ہے خانے وال زلہ ہے ہمارا جو شہر ہے وہ ہے کچھاکو اور مین روڑ کے پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جس بھائی کو چاہیے ہے وہ بھائی آ سکتا ہے انشاءاللہ بلا جھجک بلا کسی پریشانی کے اس کے ساتھ بہت کورپریٹ کے جائے گا اور جائز ریٹ پر اس کو جانور خریداری کرا کے دیے جائیں گے ہمارے پاس بھی موجود ہوتے ہیں یہاں سے نہیں پسند آتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کو باہر سے خریداری کروا دی جائے گی یہ بہت بہترین ریٹ پر خریداری ہوگی آتے رہتے ہیں لوگ پورے پاکستان سے اور ہر جگہ ہمارے جانور جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو